اسلام علیکم آج میں کچھ کھا تو رہی ہوں لیکن گھر میں ہی خود ہی بنا کے خود ہی کھا رہی ہوں آج کچھ ڈیفرنٹ کھانے کا دل چاہ رہا تھا تو سوچا کہ گھر میں کچھ بنا لیا جائے لیکن اچھا بھی لگے اور ڈیفرنٹ بھی ہو تو کیا بنایا ہے تو میں نے ایک اپنی نیرہ سیپی جات کیے اس کے لیے میں نے جو انگریڈنٹس لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک میں نے پیاز لی ہے اس کو میں نے رفلی چاپ کر لیا تھا ایک بڑا ٹی مارٹر لیا ہے آٹھ سے دس بادام ہے اور ڈیرھ سے چمچ یہ ادھرک لسن کا پیسٹ ہے بٹر چکن چکن ہانڈی اور کسوری میں تھی ہے اور یہ آدھے کلو سے کم چکن تھی اب بس بنانا شروع کرنا ہے ایک پین لے لیا ہے پین میں ڈال دینا ہے آئل آئل آپ اپنے حساب سے ڈال لیں میں نے تھوڑا آدھے کپ کے قریب آئل ڈالا تھا اور اب تک میں نے چولا نہیں جلائے تھا خیر شروع چلا ہے آئل گرم ہو تو میں نے اس پر ڈال دیا تھا پیاس پیاس زیادہ براون نہیں کرنی جس ہلکا سا جب اس کا کلر ٹرانسپارنٹ ہونا سٹار ہو جاتا ہے جب تک کرنا ہے جب تک وہ ٹرانسپارنٹ ہوتا ہے ہم چکن مارینیٹ کر لیتے ہیں مجھے دہی دکھانا بھول گئی تھی تو دہی بھی ڈالنا ہے اس میں میں دہی ڈیرھ چمچ دہی ڈالنا تھا ایک ہاتھ سے میں ویڈیو بنا رہی تھی ایک ہاتھ سے سارے کام کرنا ہے اس لئے یہ جو بٹر چکن اور کڑھائی مسالہ یہ بھی ڈالنا ہے تو میں نے سپون سیٹ کر لیا تھا کہ ایک سپون کے میجرنگ ہو جائے گی اس طرح سے میں نے ایک بٹر چکن مسالہ ڈالا تھا ایک سپون اور چکن ہانڈی مسالہ میں نے ایک سپون ڈالنا تھا پر وہ زیادہ ہو گیا تھا تو پھر میں نے بٹر چکن بھی زیادہ کیا تھا دونوں کی میجرن میں نے سیم کر دی تھی اور پھر اس کو کر دیا تھا مکس کرنے کے بعد میں نے بٹر چکن ایڈ کیا تھا تو اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اس کو آدھے گھنٹے ہے پندرہ منٹ کے لیے میکسیم پندرہ منٹ کے لیے اس کو مرینٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جب تک آپ کا مسالہ بھی ریڈی ہو جائے گا اور یہ مسالہ جو پیاس تھا یہ ہلکا سے براؤن ہونے لگیا تھا تو میں نے اس میں بادام ڈال دیئے تھے تو یہ بھی تھوڑی سے روست ہو جائیں گے تھوڑی سی دیر بادام اور پیاس کو ہمیں بھوننا ہے تاکہ تھوڑا بادام بھی کلر لے لے اور پیاس میں بھی ہلکا سا کلر آ جائے اور پھر اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ٹیمارٹر یہاں پہ دیکھیں ہلکا سا براؤن کلر آنے لگ گیا پیاس پہ اور اب سارے ٹیمارٹر ڈال دیں اور صرف ٹیمارٹر کو اتنا پکان ہے کہ ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائے بلکل پیسٹ نہیں بنانا ہے جو پورا بھون جاتا ہے ویسے بھوننا نہیں ہے تھوڑی دیر میں ٹیمارٹر سوفٹ ہو گئے تھے تو پھر اس کو آئل سے نکال لینا ہے باہر اب آئل کو سارا سا ہلکا سا پریس کریں گے تو آئل سپریٹ ہو جائے گا اور یہ جو مکسچر بنائے ہیں یہ جو پیاس ٹیمارٹر ہے اس کو ہم نے الگ پلیٹ میں نکال لینا ہے ایک ہاتھ سے نہیں ہو رہا تھا تو میں ذرا موپائل سائٹ میں رکھا اور پھر میں نے سارا کر سارا مسالہ نکال لیا ہے باہر اور اس کو اب ہم پھیلا دیں گے تھوڑا سا تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے گا کیونکہ اب اس کا بنانا ہے پیسٹ جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے ہم نے سیم پین میں ڈالنی ہے چکن اور اس کو اچھے سے بھوننا ہے تھوڑا میڈیم آنچ رکھے گا ورنہ یہ جو سارا مسالہ ہے یہ بہت جلدی سے بھون جائے گا اور بہت جلدی سے جلنے کا ترہا سٹارٹ ہو جائے گا ادھر گلسٹن بھی اس کے ساتھ ڈال دینا اور جو بھکی مسالہ بھرہ جاتا ہے دش میں اس کو بھی اچھے طریقے سے نچوڑ کے سی میں ڈال دی جائے گا ورنہ آدھا مسالہ تو آپ کا ڈش میں رہے گیا جہاں جس میں مرینیٹ کیا تھا یہاں میں نے سارا مسالہ ڈال دیا ہے پیسٹ ڈال دیا ہے اس کو میں میڈیم آنچ پہ ہلکے سے بھونتی رہوں گے تو یہ چکن اور دہی ہے یہ اپنا پانی چھوڑنا سٹارٹ کر دے گا اور پھر میں نے اس کو ہلکا سا کور بھی کر دیا تھا تو پانی بہت اچھا نکل گیا تھا دوسری سائز یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے تو ہم اس کو چھوٹے والے مکسر میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اپس تھوڑا سا گر گیا تھا میں نے اس میں بلکل پانی نہیں ڈالا تھا کیونکہ اس میں آئل ہے اور ٹیماتر بھی ہے تو وہ تھوڑا خودی پیسٹ بن جاتا ہے پیسٹ ہو گیا ہے یہ بہت زیادہ تھک ہو گیا تھا آپ لوگوں کو مشور ہے کہ تھوڑا سا پانی ڈال کے پیسٹ بنا لی جیے گا اب اس کو چکن میں ڈالنا ہے تو چکن کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں پانی چھوڑ دیا ہے چکن نے اور دہین ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم بھون لیں گے تاکہ پانی تھوڑا سا ڈرائ ہو جائے اور جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے تو تھوڑی سی دیر میں سب بھون جائے گا کیونکہ پانی زیادہ نہیں ہے اور اس کے بعد ڈال دیں گے یہ سارا پیسٹ اگین کی پیسٹ بہت تھک تھا مجھے سپون سے نکالنا پڑا آپ لوگ پانی ڈال کے پیسٹ بنا لی جائے گا باقی جو بچا تھا میں اس کو پانی ڈال کے باقی سارا سپون ڈال دیا تھا اور پھر اس کو اچھے سے ہم نے بھون لیا تھا اب صرف بھوننا ہے اور بھونائی کرنی ہے اس کو اچھے طریقے سے بھونتے رہنا ہے جو وائٹ کلر ہے یہ خودی خودی چینج ہوتا رہے گا ہلکے ہلکے سے تھوڑی دیر بعد ہی جب کلر چینج ہو جائے گا تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو ٹھک کر بلکل سلو دم پہ رکھنا ہے تاکہ اس کا آئل ہے وہ اوپر آجائے سپرٹ ہو جائے اور اچھا سا لک آجائے ہم اس کو کور کر دیں گے اور رکھ دیں گے اور جب کھولیں گے تو اس کا ایسا خوبصورت کلر آجائے گا اب بس اس کو ہلکا سا میکس کریں تاکہ آئل سارا میکس ہو جائے اور اس کے اوپر آپ نے ڈالنا ہے کسوری میتھی اور ایک سپون کریم میں سٹارٹ میں کریم بھی دکھانا بھول گئی تھی مجھے بعد میں یاد آیا تھا کہ اس میں کریم بھی میں نے ڈالنی ہے ایکچلی یہ میری اپنی دماغ کی ریسپی ہے تو اس لیے سٹارٹ کے انگریڈنٹس میں نے کمپلیٹ نہیں دکھا ہے اس لیے سوری اب بس آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے اور ڈش آؤٹ کرتے ہوئے میں نے اس پر تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا تھا تاکہ یہ تھوڑا سا خوبصورت لگے اور اوپر سے سٹریم ڈال دینی ہے اور پھر اس کو آپ کو جس سے دل چاہے اسے انجوئی کریں نان لے لیں چپاتی لے لیں گھر کی روٹی لے لیں میں نے گھر کی سمپل روٹی یوز کی تھی اس سے بھی یہ بہت مزی کا لگ رہا تھا ٹیسٹ جس کا بہت اچھا آیا تھا میری اپنی خود کی ریسپی ہے تو شیئر تو بنتا ہے باس شیئر کیجئے اور خود بھی ٹرائی کیجئے اور پھر مجھے بتائیے اگر کیسی بنی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ